بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں ایفیس سیو پارٹو کیمیسٹری کی لیکچر نمبر ایٹین کے ساتھ حاضر ہوں سم ایمپورٹنٹ ٹارمز کچھ ارگینک رییکشن کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنٹ ٹارمز کو اج سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے الکین اور سائیکلو الکین کی ریلیٹیو سٹیبلیٹی اور ریکٹیویٹی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو اس کو فردر پرسیڈ کرتے ہیں فردر اگر ہم دیکھیں تو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں آرگینک رییکشن کے ساتھ یا آرگینک کمیسٹری کے ساتھ اس میں سب سے پہلے الیکٹروفائل الیکٹران لائویگ رییجنٹ ویچ ایکسپٹ الیکٹران پیر انہا رییکشن کوئی بھی رییجنٹ جو الیکٹران پیر کو ایکسپٹ کرے کسی رییکشن میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو الیکٹروفائل کہتے ہیں می بھی پوزیٹیو چارج پوزیٹیو لی چارج ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو سکتا ہے نیوٹرل مالیکیول with an electron deficient center الیکٹران deficient species اسے کہتے ہیں جو اپنے پانڈز بنانے کے بعد بھی ان کے آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کو الیکٹران deficient species کہتے ہیں اگزامپل ہیں ہائیڈروجن پلس کلورین پلس CH3 پلس NO2 پلس ALCL3 میں الومینیم الیکٹران deficient ہیں BF3 میں بوران الیکٹران deficient ہیں اور SO3 میں SO3 میں کیا ہیں سلپر الیکٹران deficient ہیں تو یہ کیا ہیں اگزامپل الیکٹروپائل کے دوسرا ہے نیوکلیوپائل نیوکلیس لاویں یہ نیوکلیس کے ساتھ لاو کرتا ہے تو اس لئے ہی نیوکلیس کے پاس جائے گا نیوکلیس کے پاس جائے گا تو نیوکلیس پر پاسیٹیو چارج ہوتا ہے تو اس پر خود کیا ہوگا نیکیٹیو چارج ہوگا الیکٹران پیر to which ری ایجنٹ which can donate الیکٹران پیر to an الیکٹروفائل الیکٹروفیلک سنڈر is called نیوکلیوپائل اور ری ایجنٹ کسی رییکشن میں جو کیا کرے الیکٹران donate کرے الیکٹران پیر کسی الیکٹروفیلک سنڈر کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو الیکٹروفائل پیرسال کے طور پر الکائل ہیلائیڈ کی اس ان ون ری ایکشن میں کاربو کٹائن بنتا ہے ایج ایج اور ایج کوئی بھی الیکٹران کنٹیننگ سپیشی کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے کس پہ اس پوزیٹیو چارج پہ اور اس کو اپنا الیکٹران donate کے اس کے ساتھ کیا بناتا ہے بانڈ بناتا ہے تو اس کو ہم کہتے نیوکلیوپائل کیونکہ یہ کہاں پہ آ رہا تھا نیوکلیس پوزیٹیو چارج کے پاس آ گیا الیکٹران donate کر کے اس میں کیا ہے کلورین نیگٹیو ہائیڈروکسل نیگٹیو سی ایج تری نیگٹیو این ایج تیو نیگٹیو این ایج تری کے اوپر کیا ہے ایمونیا ہے الیکٹران پیر ہے ایج تیو میں بھی کیا ہے لون پیر الیکٹران ہے تو یہ کیا ہے نیوکلیوپائل فری ریڈیکل کیا ہے ایٹم آر گروپ آپ ایٹم ہیونگ انپیرڈ اور نیمبر آپ الیکٹران او ایٹم یا گروپ آپ ایٹم جس کے پاس کیا ہو اور نیمبر وان وان تری فائب سیون ایٹسکران نیمبر یا انپیرڈ الیکٹران ہو سنگل الیکٹران ہو وان الیکٹران ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فری ریڈیکل پروڈیوز ڈیورنگ ہومولیٹک کلیویج ہومولیٹک کلیویج کسی کہتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں نیچے اب فری ریڈیکل کی ایگزامپل کیا ہے ایچ ڈاٹ سی ایڈ ڈاٹ سی ایڈ ڈاٹ سی ایڈ ڈاٹ ایٹسکران ان ڈاٹ کا مطلب کیا ہے انپیرڈ الیکٹران سنگل الیکٹران اب ہومولیٹک کلیویج کیا ہے کلیویج وچ وان ایٹم اگر کوئی بانڈ ایسی طریقے سے ٹوٹے کہ اس میں جو دو ایٹم کی درمیان بانڈ بناتا وہ دونوں ایٹم بانڈ ٹوٹنے کے بعد ایک ایک الیکٹران کو حاصل کرے اس کو کیا کہتے ہیں ہومولیٹک کلیویج ہومو من سیم مثال کے طور پر ایک دو ایک بانڈ کے اندر دو الیکٹران ہیں تو وہ بانڈ ٹوٹ کیا ٹوٹنے کے بعد ایک الیکٹران ایک ایٹم کے پاس چلا گیا دوسرا الیکٹران دوسری ایٹم کے پاس چلا گیا تو ہومو ایک ویلی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا الیکٹران ایک ویلی دونوں نے اپنے اپنے الیکٹرانز لیے تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ہومولیٹک کلیویج مثال کے طور پر اے اے یہ دو ایٹمز ایک دوسری کے ساتھ بانڈڈ ہے یہ بانڈ ٹوٹنے کے بعد ایک الیکٹران کیا ہوا اس اے کے پاس چلا گیا دوسرا الیکٹران اس کے پاس چلا گیا تو دونوں کے پاس کیا ہو گیا ایک ایک الیکٹران آ گیا تو فری ریڈیکل بن گئے تو اس کے پاس بھی ایک ڈاٹ ہے ہیٹرولیٹک کلیویج کسی کہتے ہیں اگر کوئی بانڈ ایسی طریقے سے ٹوٹے کہ اس میں دونوں ایٹم بانڈ ٹوٹنے کے بعد دونوں الیکٹران کو کون لیں ایک ایٹم لیں تو جو ایٹم دونوں الیکٹران کو لے گا اس پہ نیگٹیو چار جائے گا اور جو ایٹم دونوں الیکٹرانوں کو یا جو ایٹم الیکٹران سے محروم رہے گا اس پہ کون سا چارج ہوگا پوزیٹیو چارج ہوگا اس کو بھی یہاں پہ ایکزامپل سے سمجھتے ہیں اے بی دو ایٹم ہے کسی کے ساتھ کیا ہیں بانڈڈ ہیں اب یہ بانڈ ٹوٹ گیا ٹوٹنے کے بعد دونوں الیکٹران بی کے پاس چلے گئی یاد رکھو ان دونوں ایٹم میں سے جو زیادہ ضرور ہوگا جو زیادہ الیکٹرون نیگٹیو ہوگا وہ دونوں الیکٹران کو کیا کرے گا لے گا اے پلاس بن گیا بی نیگٹیو کیونکہ دو الیکٹران کہاں کس نے لی دونوں الیکٹران بانڈ گئی کس نے لی اس کو کہتے ہیں ہیٹرولیٹک لیویج یہاں پہ ریڈیکل سبسٹیٹوشن رییکٹشن ریڈیکل سبسٹیٹوشن رییکٹشن آف سو الکینز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ریڈیکل سبسٹیٹوشن رییکٹشن میں ہم دیکھیں سب سے پہلے اس کو ہم ڈیپائن کریں گے کی ریڈیکل سبسٹیٹوشن کیا ہے what does it mean by ریڈیکل سبسٹیٹوشن تو ادھر دیکھیں سبسٹیٹوشن رییکٹشن کیا ہے when an atom or group of atom is replaced by an other atom or group of atom in a molecule is called during a chemical reaction is called سبسٹیٹوشن رییکٹشن جب کوئی بھی atom یا group of atom replaced ہو جائے دوسری atom or group of atom سے ایک رییکٹشن میں تو اس کو ہم کیا کہتے سبسٹیٹوشن ریپلیسمنٹ may be initiated by radical electrophile اور nucleophile پری ریڈیکل بھی initiate ہو سکتے بائی electrophile بھی initiate ہو سکتے اور nucleophile بھی initiate ہو سکتے سبسٹیٹوشن رییکٹشن which involve free radical intermediate is called radical substitution reaction وہ رییکٹشن جس میں intermediate ہو کون ہو free radical intermediate بنتا ہو تو اس کو ہم radical substitution reaction کہیں گے chlorination of methane in the presence of ultra violet light CH4 plus CL2 goes to form CH3 CL plus HCL یہ methyl chloride ہے یہ methane ہے اس میں سے کیا ہوا hydrogen نکلا chlorine کے ساتھ attach ch4 اور ایک chlorine یہاں پہ CH4 یا CH3 کے ساتھ تو methyl chloride механизم اس کو سمجھتے ہے میکанизم step one میں initiation ہوتا ہے initiation میں UV light کی موجود کی میں کیا ہوتا ہے chlorine molecule chlorine ٹوٹتا اور atom convert ہوتا ہے free radical میں convert ہوتا ہے یہاں پہ homolytic cleavage ہوتا ہے دو electron ہے تو ایک chlorine لے لیتا ہے ایک دوسرا یہ chlorine تو اس لئے دو کیا بنتے radical بنتے step one یہ ہے اب step two میں propagation propagation میں کیا ہوتا ہے یہ chlorine free radical attack کرتا کس پہ کرتی ہیں attack کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے chlorine ایک electron وہاں سے یہ band بھی homolytically cleavage ہو جاتا ہے تو یہاں پہ hcl بن جاتا ہے hcl اور plus ch3 ch3 radical بن جاتا ہے next دیکھیں تیسرا step ہے termination termination میں کیا ہوتا ہے termination میں جو free radical بناتا وہ دوسری chlorine molecule پہ attack کرتا ہے اور وہاں سے substitute ہوتا ہے ch3 جو یہاں پہ ch3 بناتا اس نے دوسری chlorine molecule پہ attack کیا اس کو اپنے ساتھ attack کیا اور یہ بن گیا ch3 cl اور یہاں پہ کیا ہوا دوسرا radical بنا یہ دوسرا radical پھر کیا کرے گا پھر methyl partage کر اور اس طرح radical substitution reaction continue رہے گا یہ termination ہے یہ reaction لکھا ہوا ہے cl cl cl2 ch3 radicals بنے ہیں uv light کی موجودگی میں تو یہ terminate کیسے ہو سکتا ہے کہ دو radical chlorine کے chlorine molecule بنائیں یا ایک radical methyl اور ایک radical موجود ہوتے ایٹ ماؤ میں تو ch3 radical اور cl radical یا یہ بھی combine ہو کہ reaction coterminate کر سکتے یا دو methyl radical combine ہو کے reaction coterminate کر سکتے اور یہ reaction ch4 reaction یہ proceed ہوتا ہے continue رہتا ہے جب تک سارے hydrogen replaced نہیں ہو جاتے کس کے methane کے پہلے tip ch3 cl cl2 is equal to ch2 cl2 ch2 cl2 plus cl2 is equal to ch ch cl3 اگر ہم دیکھیں تو hydrogen کم ہو رہا ہے اور chlorine زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ substitute ہو رہا ہے hydrogen کس chlorine سے last میں بنائے ccl4 plus hcl سارے کے سارے سارے hydrogen یہاں پہ replace ہو گئے ہیں کس chlorine سے تو ہم نے کہا کہ ایک ایٹم جب دوسری ایٹم کو replace کریں اس کو ہم کیا کہتے substitution reaction oxidation of organic compound oxidation of organic compound organic compound کیسے oxidize ہوتے ہیں oxidation refer to increase in oxidation state oxidation state is the apparent charge on an atom in a molecule اور اسی oxidation state کی increase ہونے کو کیا کہتے ہیں oxidation organic oxidation mean increase in oxidation state of carbon جب بھی organic compound میں oxidation کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کیا کہ carbon oxidation state کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے oxidation when a bond between carbon and less electronegative atom is replaced by a bond between carbon and more electronegative atom is called oxidation مثال کے طور پر دیکھو carbon carbon ہے اور carbon higher frozen ہے تو یہ bond کس کے ساتھ ہے carbon کا carbon کے ساتھ اب یہ bond اس compound میں replace ہوا کس oxygen سے تو carbon کیا ہیں same electronegative دونوں ہیں لیکن یہاں پہ oxygen کیا ہے different ہے تو اس طرح یہاں ہم لکھتے ہیں کہ carbon hydrogen ہے تو carbon hydrogen سے اگر بنتا ہے carbon oxygen تو یہ list electronegative ہے carbon سے تو جب carbon اور list electronegative atom کا bond replace ہوتا carbon اور more electronegative atom کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں oxidation اس کے electronegativity 2.1 ہے اور اس کے electronegativity 3.44 ہے تو یہ دیکھو اس کے list electronegative atom replace ہوا ہے کس سے more electronegative atom سے تو اس نے carbon oxidation state کیا ہو گئی ہے تو اس کو بھی oxidation کہتے ہیں increase carbon oxygen bond and decrease in carbon hydrogen bond اس کو بھی oxidation کہتے ہیں organic compound کی reference ہے اس کو بھی oxidation کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ carbon oxygen bond ہے یا بند رہے ہیں تو carbon hydrogen bond کم ہو رہے تو اس کو بھی کیا کہیں oxidation یہ reactions دیکھو ہیں ch4 oxidation state carbon کی minus 4 ch3 oh ch3 carbon oxidation state minus 2 h ch HO میں carbon oxidation state zero ہے h co h carbon oxidation state plus 2 co2 carbon oxidation state plus 4 is 2 h h h ch4 carbon سے electron negative carbon more electron so یہ ساری کیا ہوگا is oxidation state minus 4 carbon carbon dioxide oxygen carbon oxygen oxygen to oxidation plus 4 ہے کیونکہ 4 bonds ہے اور her bond کی through کیا کر رہا oxygen electron chanje جا رہے ہے اس لئے کیا ہے is oxidation state plus 4 ہے تو وہاں پہ ہم دیکھیں hydrogen کم ہو گئے ہے اس compound سے جائے تو oxygen and number of bond between carbon oxygen increase ہو گئے اور number of hydrogen and bond ہیٹرو کاربن کی oxidation کہہ سکتے یہاں پہ کاربن کی oxidation state minus 4 ہے اور یہاں پہ کاربن کی oxidation state کیا ہے plus 4 ہے تو increase in oxidation state is called oxidation plus h2o ch4 plus o2 جب x's میں react کرتے تو carbon oxide water بنتے اور اس 890 0.95 kilo per mole heat بھی release ہوتی ch4 plus o2 اگر limited supply of oxygen میں ch4 کو جلا جائے تو اس سے carbon monoxide gase بنتی ہے اور water بنتے ch4 plus o2 اگر very limited supply of oxygen میں methane gase کو combust کیا جائے تو اس سے صرف carbon بنتا ہے carbon black اور water molecule release ہوتا ہے یہ دیکھو ایک reaction 2 ch4 plus o2 اگر ch4 کو oxygen کی موجودگی میں copper catalyst کی موجودگی میں 250 degree centigrade temperature پہ اور 180 pressure پہ یہ condition اس methane اور oxygen کو پروائیڈ کیے جائے تو اس سے کیا بنتا ہے methane alcohol بنتا ہے تو یہ ایک important reaction ہے تو یہ آج کے lecture کے contents ہمارے آج lecture number 18 کے انشاءاللہ اس کے بعد ہم alkane کو discuss کریں یہ alkane کا جو جتنا بھی clear ہو گیا انشاءاللہ ہم alkane کو alkane اور alkane کو discuss کریں گے تب تک کی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ